جانے کے قائدین وزیر قانون زاہد حامد کے ستیفے پر ڈٹ گئے ہیں گولرا چریف کے پیر نظام الدین جامی بھی زد نہ تڑوا زکے راجہ زفر الحق نے حکومتی کمیٹی کی طرف سے دھرنا مظاہرین سے مذاکرات سے انکار کر دیا مذاکرات کی حتمی ناکامی کی صورت میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشن کے لیے مکمل تیار ہیں مفتی مونیبو رحمان کا حکومت پر دھرنا دینے والوں کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز پر زور دیا گیا ہے ایک مذہبی جماعت کے کارکنوں نے گیارہ روز سے دھرنا دے کر اسلام آباد راولپنڈی میں نظام زندگی مفلوج کر رکھا ہے تو آپ کو خبر دے رہے ہیں حکومت کی جانب سے یہ مستحلتی کوششیں کی گئی تھی جو کہ اب ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں حکومت کی فیض آباد دھرنے کا معاملہ پرام مذاکرات سے حل کرنے کے لیے کوششیں کی گئی جو کہ اب ناکام ہو گئی ہیں دھرنے کے قائدین وزیر قانون زاہد حامد کے سطیفے پر ڈٹ گئے ہیں اسی پر بات کر لیتی ہیں محمد ضریف ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ضریف صورتحال کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں کچھ دیر قبل یہاں پر جو ہے پیر نظام الدین جامی پیر آف گولڑا یہاں پر آئے انہوں نے جو ہے وہ دھرنے کی جو قیادت ہے جو میں خادم اسین رزوی اور پیر افضل قادری سے ملاقات کی جس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے واپس چلے گئے یہاں سے میڈیا سے تو پیر نظام الدین جامی نے بات نہیں کی مگر ہمارے ذرائع کے مطابق جو مذاکرات کی کوشش کی جاری تھی حکومت کی جانب سے وہ کوشش ہے جو ہیں وہ کارگر ثابت نہ ہو سکی اور جو درنے کے شرکاں ہیں ان کا ابھی تک یہی کہنا ہے کہ ان کے جو دو بنیادی مطلبات ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے فاقی وزیر قانون زید حامد جو ہے وہ استیفہ دیں جب جو ہے اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی جو مقدمات وغیرہ بنائے گئے ہمارے کارکنان کے لئے پر سولہ کے قریب مقدمات ہیں وہ تمام کے تمام مقدمات ختم کی جائیں اور تمام کے تمام جتنے بھی گرفتار کارکنان ہیں ان تمام کی تمام کو جو ہے وہ ریاہ کیا جائے یہ دو ایسے مطالبات ہیں جن کو جو ہے وہ جن پر آ کر جو ہے ایک دفعہ پھر ڈیڑھ لگ پیدا ہو چکا ہے اور اس وقت جو ہے وہ جو کوشش کی جا رہی تھی کہ اس مسئلے کو پرامن طور پر حال کرنے کی وہ ہمیں کارگر ہوتی نظر نہیں آتی یہاں پر جو ہے آپریشن کرنے کیلئے ممکنہ طور پر جو ہے تمام کی تمام سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہمیں اس وقت جو ہے وہ جو آپریشن وغیرہ ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا حکومت کی برپور کوشش ہے کسی طریقے سے اس مسئلے کو جو ہے پرامن طریقے سے حل کیا جائے مگر جو ہے وہ جو دو بنیادی جو مطالبات ہیں جو درنے کے شرکاں کی جانب سے بتایا جا رہے ہیں اس کے اوپر جو ڈیٹ لاکے وہ بھی تک برکرار ہے جس کے باعث جو ہے وہ یہ مسئلہ فیلال جو ہے وہ حال ہوتا ہوا جلد نظر نہیں آ رہا جی اچھیک ہے محمد صریف چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا کیا تھا اب چونکہ کافی زیادہ وقت گزر بھی چکا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے الٹی میٹم جب پورا ہو جائے گا تو کیا آپریشن کیا جائے گا کیا کہا جا رہا ہے وہاں موجود پولیس کی جانب سے حکومتی جو عراقین ہیں ان کی جانب سے دیکھیں ابھی جو ہے وہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ پورا نہیں ہوا یہ ٹائم جب پورا ہوگا تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ اگلی جو حکمت عملی ہے وہ واضح ہوگی یہاں پر ہمیں یہ صورتیار نظر آتی ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی فوسز کے وہ تمام کے تمام جو الکار ہیں یہاں پر ایف سی ہے پولیس ہے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ درنے کے جو شرکاں ہیں ان کے جو ہے وہ آپریشن کے لیے تیار نظر آتے ہیں مگر ہمیں یہ یہاں پر یہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پولیسی یہ نظر آ رہی ہے کہ فیلال یہاں پر کوئی اس قسم کا آپریشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ پورامند طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے مگر جو وہ جو درنے کے جو شرکاں ہیں قائدین کا پہلے دن سے جو مطالبہ تھا کہ فاقی وزیر قانون زید آمد جب تک استیفہ نہیں دیتے اور اب ان کے ایک اور مطالبہ سامنے آ چکا کہ جب تک جو ہے جتنے بھی جو کارکنان گرفتار ہیں اور جتنا بھی جو سولہ پرچے ہوئے ہیں کارکنان کے خلاف وہ تمام کے تمام جب تک واپس نہیں لیے جاتے اس وقت تک جو ہے وہ چھیک ہے محمد ضریف جو درنے کے قائدین ہیں ان کی جانب سے اس سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وزیر قانون کے سیفے پر وہ ڈڈ گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ جب تک سیفہ نہیں دیا جائے گا مذاکرات نہیں ہوں گے پھر یہ کہا گیا کہ مذاکرات ہوں گے اب ایسا کیا ہوا کہ مذاکرات میں ڈیڈ لوگ پیدا ہوا اور پھر جو قائدین ہیں وہ سیفے پر ڈڈ گئے دیکھیں یہاں پر جو ہے پیر نظام الدین جامی یہاں پر آئے انہوں نے جو ہے وہ درنے کی جو قیادت جو کر رہے ہیں علامہ خادم حسین رزوی جو کہ پیر افضل قادری ان کے ساتھ جو ہے بقاعدہ ان کی بات چیت ہوئی جس کے بعد جو ہے وہ راجہ زفرالحق نے آنا تھا مگر جب پیر نظام الدین جامی یہاں سے گئے تو جاتے ہوئے انہوں نے میڈیا سے بات تو نہیں کی مگر وہ جاتے ہوئے یہاں سے مایوس نظر آئے جس کے بعد جو ہے راجہ زفرالحق نے بھی یہاں پر آنے سے انکار کر دیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو درنہ کے جو مظاہرین ہیں وہ اپنے جو بنیادی جو مطالبات ہے اس سے پیچھے اٹھتے ہوئے نظر نہیں آرہے اس وجہ سے میرا ان سے جو ہے مظاہرات کرنے کا جو ہے کوئی فائدہ خاص فائدہ نظر نہیں آرہا تو اس وجہ سے جو ہے وہ راجہ زفرالحق جو ہے وہ یہاں پر جو ہے نہیں آئے اب راجہ زفرالحق کے نام آنے کے باعث یہاں پر جو ڈیٹ لگ پیدا ہو گیا جبکہ درنے کے جو قائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ جو شاکی وزیر قانون ہے زائد آمد انہیں جو ہے وہ فیل فور جو ہے وہ اسطیفہ جو ہے ان سے لیا جائے جب تک ان کا اسطیفہ نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہم یہاں سے اٹھتے نہیں ہیں جب ان سے درنے کے قائدین سے یہ بھی بات کی کہ زائد آمد کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کی جو ہے غلطی نہیں ہے یہ چیز بھی کلیر ہو چکے تو وہ کہتے ہیں پھر جس شخص کی یہ غلطی تھی ہم اس غلطی کو کلیرکل غلطی کسی طور پر نہیں مانتے جب تک وہ شخص جس شخص نے جو ہے جو ہے اس کے واقعے کے جو ہے وہ اس حملی میں جو واقعہ ہوا ہے ختم رسالت کے اوپر جب تک اس میں جتاکہ کی جانے والی ترمیم جو واپس لے گی جب تک اس کے ذمہ داروں کو سزا نہیں دی جاتی ہم یہاں سے نہیں جاتے جی ٹھیک ہے محمد صریف جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے دھرنے کے قائدین کی جانب سے کہ جب تک ہمارے جو گریفتار افراد انہیں رہا نہیں کیا جاتا جب تک یہ درنا قط نہیں ہوتا آہ تو کیا وہاں پر موجود جو شرکاں ہیں آہ دھرنے کے انہیں کیا گریفتار بھی کیا کیا ہے دیکھیں اب ابھی تک جو ہیں وہ درنے کے جو شرکاں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور انہیں ابھی تک ابھی ہم جب کافی دیر سے ہم یہاں پر موجود ہے یہاں کسی قسم کی جو گریفتاری جو ہے یہاں پر ہمیں نظر نہیں آئی اس وقت جو ہیں وہ دھرنا جو ہے وہ آہ اس کا جو پڑھاؤ فیض آباد اور آہ راول پنڈی ورسلام آباد کے سنگم فیضہ آباد پر پڑھا ہو جاری ہے جبکہ مزید جو جتنے بھی مذاکرات وغیرہ جو تین دور ہو چکے ہیں آخری جو پیر نظام الدین جامی جو آئیت پیر آف گھوڑڑا وہ بھی یہاں سے جا چکے ہیں تو ابھی تک جو ہیں لوگ یہاں پر ہمیں بیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں درنے کے جو شرکاں ہیں وہ بھی پر آدم نظر آتے ہیں کہ ہم یہاں سے کی صورت اپنے قیادت کے کہے بغیر نہیں جائیں گے دوسری طرف جو سیکور آپریشن کے لیے